بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اکبہ کے پاس سمندر کے کنارے اللہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراقی اور اشاری کی گھنگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو عزمائش میں مرتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بیش مار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوج بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے لیے مچھلیاں حوج پیان جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیاں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ ستانی ہلہ بازی پسند آگئی ہیں اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مکید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا خوایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار جنہوں نے حکم خداوندی کی آلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا جنہوں نے منع کرنے کے باقید شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معاشیتکاروں سے کوئی میر ملاب نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزتناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر تاخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سوٹے تھے اور زار زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تدار بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا بھی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح کول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا معلوم ہوا کہ شرطانی ہلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام تکنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لانت فرما دیں وہ کیسے ایک اولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے مست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ظلیل و خوار ہو جاتے ہیں توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمید